عبادت کی ایک روح بتائی حضور نے لب لباب کہیے اس کا وہ کیا ہے دعا الدعاؤ مخ العبادہ الدعاؤ خوال عبادہ حضور کی یہ دو حادیث بہت سادہ بہت مختصر دعا ہی عبادت کا جوہر ہے مخ کہتے ہیں ہڈی کے اندر جو گودہ ہوتا ہے وہ مخ ہے گودہ جو ہے عبادت کا وہ کیا ہے دعا توحید فی الدعا کیا ہے صرف اللہ کو پکارا جائے گا اور شرک فی الدعا جس کو بھی پکاریں گے آپ مدد کے لیے اس کو آپ نے معبود بنایا ہے کسے باشت یہ مسئلہ سمجھ لیجئے لا تدعو معلہ احدا اللہ کے ساتھ کسی کو مطبقا حضور نے فرمایا کہ جودی کا تصمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو اللہ نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے جو چاہو مانگو کسی اور سے مت مانگو دیکھئے ایک علمی مسئلے اور ہوتے ہیں یہ جو روحانیات کا معاملہ ہے عالمِ ارواح میں کیا صورت ہے ارواح صرف کہیں اللہ کے پاس کسی کول سٹوریج میں ہے یا اس کا اس دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے یہ علمی مسائل ہے فرض کیجئے اس وقت کوئی ارواح یہاں موجود ہو فرض کیجئے میں اس کا انکار نہیں کروں گا ہو سکتا ہے کہ ہو ہو سکتا ہے کوئی روحانیت والا شخص بتا بھی دے کہ یہاں فلاں کی روح موجود ہے ہوگی بھائی اسے نظر آتی ہوگی ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہوں کہ میں فلاں کی روح ہوں ہو سکتا ہے کہ نہیں لیکن یہ بھی ہو سکتا وہ بھی ہو سکتا ہے مجھے اس سے بحث نہیں مجھے جس سے بحث ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پکارنے کی اجازت نہیں ہے ہوا کرے کسی کی روح موجود ہو ہوا کرے مجھے میرے رب کی اجازت نہیں ہے کہ میں اسے پکاروں مدد مانگوں گا اللہ سے دعا کروں گا اللہ سے استغاثہ کروں گا اللہ سے تکلیف کے لیے دعائی دوں گا اللہ کی اب اللہ جس سے چاہے کروا دے کسی روح کو بھیج دے کسی فرشتے کو بھیج دے مجھے کیا ہے مجھے عام کھانے ہے پیڑ نہیں گننے فلاں روح نے آگے کام کر دیا کرے بھائی میرا کام بننا چاہیے اور فرشتہ آگے ہے اس نے کام بنا دیا کھو کرے مجھے کیا غرض ہے اس سے میرا کام بننا چاہیے میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے صرف اللہ اللہ کو اس کی بھی قدرت کسی کو نہ بھیجے نہ کسی روح کو بھیجے نہ ملائکہ کو بھیجے بغیر کسی کے جو چاہے کر دے اللہ کا برزی ہے وہ چاہے کسی روح کو بھیج دے کسی فرشتے کو بھیج دے مجھے اس سے غرضی کوئی نہیں مجھے تو اپنی تکلیف کیا دور ہونا مطلوب ہے اس کے لیے میں پکاروں گا سمجھ لیں دیکھئے میں سا دیاترین کرنا ہوں مسئلہ عبدالقادر جیلانی کی روح یہاں ہے یا نہیں حضور کی روح انور یہاں ہے یا نہیں یہ تو علمی مسئلہ ہو گیا نا یہ فرشتے یہاں ہے کہ نہیں کوئی اختلاف ہے میں پکار سکتا ہوں اسے کہ باہی دورہ میرا کام کرتے نہیں یہ کروں گا تو شرک موجود ہیں کہ رامن کاتبین ہے کہ نہیں موجود ہونا نہ ہونا یہ مسئلہ علمی جو اصل میں شرک سے متعلق مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پکارنے کی اگازت نہیں دیکھئے حضور کی ایک حدیث ہے اور یہ ایک ہمارے لئے خوشخبری ہے آج آٹھویں دن ہے آپ کو آپ اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں آ رہے ہیں سن رہے ہیں یہ حدیث میں سن لیجئے بشارت والی حدیث ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اس کا مصداق اول تو مسجد ہوگی لیکن تقریباً تمام محدثین نے مانا ہے کہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے سب گھر اللہ کے ہیں یہ جگہ کس کی ہے تو عاب ہے یہ چیز لیکن مسجد کے ہوگا تو وہ مصداق اول ہو جائے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم کام کیا کر رہے ہوں کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوں وہ سمجھ رہے ہوں سمجھا رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّقِينَةِ ان پر اللہ کی طرح سے سکینت کا نزول ہوتا ہے وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ رحمتِ خداوندی انہیں ڈھاپ لیتی ہے وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ فرشتے ان کے گرد گھیرہ ڈال لیتے وَزَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنِنْ دَهُورَ اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ملائکہ مقربین کی محفل میں دیکھو تم کہتے تھے یہ انسان بڑا گھٹیا ہے میرے وہ بندے اس وقت میرے گھر میں جمع ہیں صرف میرے کلام کو سمجھنے کے لیے اللہ فقط کرتا ہے ذکر کرتا ہے اللہ موسیقی